تو اس سمرکٹ سیریز کی ایک نئی اپیسوڈ میں آپ سب کا بہت بہت خوش آمدید بہت بہت شکریہ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اس اپیسوڈ کو ٹیون ان کریں گا اور دیکھیں گے تو آج کا جو اپیسوڈ ہے وہ بھی وائس آور ہی ہوگا کیونکہ تھوڑا سا میں اپنی انجری کو لے کے جو ہے وہ بیک کی انجری کو لے کے اپ ڈیٹ کرتا ہوں ہر اپیسوڈ میں اور بتاتا ہوں کہ میں کس طرح سے اپنی بیک کی انجری کے ساتھ جو ہے اپنے ورک اوٹس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو آج لیکس کا ورک اوٹ تھا تو میں نے بتایا تھا کہ جب میں لیکس کا ورک اوٹ کرتا ہوں کسی بھی سکوٹنگ مومنٹ میں یا ڈیڈ لیفٹ کرتے ہوئے مجھے بیک میں پین فیل ہو رہا ہے یا ورک اوٹ کے بعد جو ہے وہ بیک زیادہ زیادہ سٹیف ہو جاتی ہے تو آج کا ورک اوٹ اس لیے وائچ آور کرنا ضروری ہے کہ وہ میں بتاؤں کہ میں نے کس طرح سے جو ہے اس کو اپروچ کیا تھا سب سے پہلے میں نے فوم رولنگ کی فوم رولنگ سے اپنی بیک کو میں نے اس کی جو نوٹس ہوتی ہیں وہ ریلیس کی مصر ٹینشن ریلیس کی کارڈز کی ہمسٹرنگز کی کاربز کی جتنے بھی مصر جب آپ لیکس ٹین کرتے ہو تو آپ کی اوورال پوری باڈی ہی انگیج ہوتی ہے لیکن میرے جو پارٹ زیادہ سٹیف ہو رہے تھے جن پر زیادہ سٹریس آ رہا تھا میں نے ان کو جو ہے وہ کیا تھا فوم رولنگ کے ساتھ ان کی نوٹس ریلیس کی تھی ان کو پرپیر کیا تھا ورک اوٹ کے لیے سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کیا آلمسٹ امپٹی بار تھرٹی فائیو کیجی ایسے تو امپٹی بار جو علمپک بار ہوتی ہے وہ ٹونٹی کیجیز کی ہوتی ہے لیکن تھرٹی فائیو کیجی میں نے لوڈ کیا تھا اس پہ تو اس پہ میں نے ٹرائے کیا اس کے بعد میں نے ففٹی فور گیجی کے تھری سیٹس لیے تھے میں زیادہ نہیں گیا جس آئی وز جس ٹرائنگ تو چیک کے کس طرح سے بیک رسپانڈ کرے گی تھوڑا سا بھی اگر میں اس کو انڈر سٹریس یا انڈر سٹیمولیشن لے کے آتا ہوں تو اگر پیچھے تھوڑا سا آپ کو شور آرہا تو اس کے لیے سوری لیکن اچھا یہ ففٹی فور گیجی کے تین سیٹس کیے تھے اور ان کو پروپر فارم کے ساتھ میں نے کوشش کی کہ میں اپنی بیک کو سٹریٹ رکھوں اور جو مجھے فیل ہو رہا ہے نا اسکوٹ کرتے ہوئے جو میں بیک کو تھوڑا سا آرچ کر لیتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے ایشو ہو رہا ہے تو ڈیڈلفٹ کو بھی میں نے آج سومو ڈیڈلفٹ بھی ٹرائے کی تھی اور اس کے بعد میں نے کنونشنل بھی ٹرائے کی تھی اب سومو ڈیڈلفٹ میں کیا ہوتا ہے ایک تو رینج آف موشن مطلب نیچے سے لے کے اوپر تک کا فاصلہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے میں نے وہ ٹرائے کیا کہ اگر مجھے اس میں بہتر فیل ہوگا تو میں کنونشنل کو تھوڑے دنوں کے لیے بریک لے کے تو سومو کو ٹرائے کروں گا لیکن سومو بھی ٹھیک فیل ہوا اور اس کے بعد کنونشنل بھی ٹھیک ہی فیل ہوا تو مطلب ایس سچ مجھے کوئی ایشو ورک اوٹ کے دوران فیل نہیں ہوا تھوڑا بہت پین تھا لیکن وہ تو آپ جب ٹریننگ کرتے ہو آپ کا کوئی بھی مسئل انڈر سٹریس آتا تو وہ تھوڑا سا تو رسپونڈ کرتے ہی ہے تو یہ کنونشنل ڈیڈلف مجھے بہتر فیل نہیں ہوا اس کے بعد میں نے دوسری مومنٹس اپنی کی جن سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر میری لیکس کے وقت میں کوئی کمی رہ گی ہے تو وہ جو ہیں مومنٹس سے کمپلیٹ ہو جائے پروپر طریقے سے جو ہے لیکس کے مسلز لیکس میں چار پانچ مسلز ہوتے ہیں جو سارے ایک ساتھ سٹیمولیٹ ہو جائیں اچھے سے ٹرین ہو جائیں انڈر سٹریس آ جائیں تو یہ ایلیویٹڈ ہیلز کے ساتھ میں نے آج آر ڈیلز کو ممک کرنی کوشش کی تھی آئی ڈونڈ نو کہ یہ کچھ اگزیسٹ کرتا ہے صحیح یا نہیں لیکن مجھے اپنے ہیمسٹرنگز جو ہیں وہ اچھے فیل ہوئے تھے اس کے بعد گابلٹ سکارڈز وہ بھی ایلیویٹڈ ہیلز کے ساتھ اور مجھے کارڈز اچھے فیل ہوئے تھے اس میں اور اس کو میں نے سوپر سیٹ بنا کے کیا تھا سومو سیٹ اور گابلٹ سکارڈز کا تو آل این آل یہ ایک اچھا سیشن تھا ایک کنٹینیوز میں اگر بات کروں تو ایک آر کا ورک اوٹ سیشن تھا یہ پروپر بنا اس کے مطلب میں نے کوئی آج زیادہ گیپس بھی نہیں لیے تو یہ ہے کہ پورے لیکس کے مسلز ٹرین ہوئے اس کے بعد میں نے اپنی کافز کو ٹرین کیا کافز کو میں جب بھی میں لیکس ٹرین کرتا ہوں چاہے میں باڈی ویٹ کے ساتھ کر رہا ہوں چاہے ڈمبلز کے ساتھ کتنا بھی میں موڈیفائیڈ لیکس کا ورک اوٹ کر لوں لیکن میں اپنے کافز کو لازمی ٹرین کرتا ہوں کیونکہ کافز کا مسلز ایسا ہے کہ آپ اگر اس کو نگلیکٹ کرو گے تو یہ آپ کی اوورال اس کو جو ہے نا لیکس کو کمپلیمنٹ نہیں کرے گا اور اسی طرح اگر آپ اپنی لیکس کو ٹرین کرتے ہو اور کافز کو بھی ساتھ میں ٹرین کرتے ہو تو کافز کا مسلز ہے وہ آپ کی پوری لیکس کی گروت کو یا پوری باڈی کی گروت کو ایک طرح سے ہر مسلز ہی کمپلیمنٹ کر رکھتا ہے تو اس لیے کسی بھی مسلز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے تو اس کو بھی میں سوپر شیٹ بنا کے کرتا ہوں وال سٹ کے ساتھ اور کافز ریزز کا تو یہی تھا آج کا ورک اوٹ تھینکیو بری مچ فور ووچنگ